بھئی گناہ چھوڑا آدمی سوچتا کہ گناہ کیسے چھوڑوں کیسے چھوڑوں جس کو شراب پینے کی عادت ہوگئی ہمیشہ پریشان شراب چھوڑوں کیسے پریشان کی نہیں جس کو جوا کھلنے کی عادت کسی کو گھالی بولنے کی عادت کسی کو گھٹکا کھانے کی عادت سوچتا کیسے چھوڑوں میرے دوستوں کبھی تعویز لیتا کبھی در جاتا کبھی ادھر جاتا یہ کوئی علاج نہیں بھئی یہ علاج میں آپ کو بتاؤ علاج اللہ فرماتے ہیں تو نمازی بنجا اوٹومیٹک میں تیرا گناہ چھوڑا دنے کہو نا سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں یہ نمازی بنجا اوٹومیٹک میں تیرا گناہ اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں تو نمازی بنجا پھر فکر مت کر گناہ چھوڑا نہ تو میری ذمہ داری تو بھیک پڑھو گے نماز کتنے فائدہ ہو گئے دوسرا فائدہ سب روزی کے لئے پریشان ارے پریشان کے لئے پریشان مولانا صبح سے گیا رات آیا معلوم نہیں گھر تو چلتا ہی نہیں ارے نہیں چلتا نا گھر میرے دوستو قسم خدا کی ایک علاج بتاتا ہو لیکن ایک دو دن کا نہیں کرتے جاؤ کرتے جاؤ اللہ فرماتے تو کر لے روزی کی فکر مت کرنا میں تیرے دروازے تک پہنچاؤں گا میں روزی کون پہنچائے گا اور اللہ پہنچائے گا تو کرزہ رہے گا اللہ پہنچائے گا تو ٹینشن رہے گا اور اللہ پہنچائے گا تو حرام ہوگی نہیں اللہ نے کیا فرمایا اللہ فرماتے تو بھی نماز پڑھ اور تیرے گھر کے میمبر بھی اکیلا نہیں احلقہ احلقہ کا مطلب یہ تو بھی پڑھ تیری بیوی بھی تیرے بچے بھی سب کو نماز ہی بناتے اللہ فرماتے ایک زمانے تک سب کو نمازی تو زمین پر بنا دے میں چھپر پھاڑ کے روزی تیرے دروازے تک پہنچا دوں گا اللہ تو تو گھنتا ہے میں تو بغیر گھینے لٹا دوں گا اللہ لٹائے گا کہ نہیں لٹائے گا کتنے فائدے ہو گئے اور ایک آخری فائدہ بتا دو بھئی سب کہو سبحان اللہ اس لگے یہ تو بہت بڑا فائدہ اللہ نے اعلان کر دیا تو نمازی بن جا دنیا میں جو ہوگا سو ہوگا نمازی بن جا تو نمازی بنے گا تو مرے گا میں جنت کا دروازہ کھول دوں گا ایسا کھول دوں گا کہ اس کی ہوا تیری قبر میں بھی آئے گی اس کی خوشبو تیری قبر میں آئے گی اس کا بیچھونا تیری قبر میں ہوگا اس کا کپڑا تیری قبر میں ہوگا کیا فرمایا اللہ نے فرمایا تو نمازی بن جا پھر قبر میں سو جا تیری قبر کو میں جنت بنا دوں گا تو بھائی یہ تین فائدے سے بڑھ کر اب کوئی فائدہ چاہیے سارے پرابلم حل ہو رہے کس میں حل ہو رہے نماز میں